اسلام علیکم فرینڈز اسے افتاب شرف نائنٹی ٹو موبائل دوستو آج میں آپ کو سیمسنگ گالیکسی ایٹ ٹوئنٹی ایس کی سپیسیفکیشن کے بارے میں بتانے آیا ہوں یہ موبائل جو ہے سیمسنگ گالیکسی ایٹ ٹوئنٹی کی سکسس کے بعد سیمسنگ نے اس کو لانچ کرنے کا سوچا ہوا ہے تو اس کی سپیسیفکیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کا جو ڈسپلی ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کا ڈسپلی سکس پوئنٹ پائیو انچز کا انفینٹی وی ڈسپلی ہے اور یہ آئی پی ایس ایل سی ڈی ڈسپلی ہے سیمسنگ گالیکسی ایٹ ٹوئنٹی میں ہمیں انفینٹی وی ڈسپلی دیکھنے کو ملا تھا لیکن وہ سپر ایمولیٹ ڈسپلی تھا لیکن یہاں پر ہمیں آئی پی ایس ایل سی ڈی ڈسپلی دیکھنے کو ملے گا انفینٹی وی مطلب وی شیپ کا اس میں ہمیں کٹ دیکھنے کو ملے گا وہ نوچ ہر کمپنی نے ان کو اپنا اپنا نام دیا ہوا ہے سیمسنگ نے اس کو انفینٹی کا نام دیا ہوا ہے انفینٹی وی انفینٹی او انفینٹی یو تو سیمسنگ کا یہ والا موڈل جو ہے انفینٹی وی والا ہوگا اور اس کے ریزولیوشن کی بات کریں تو اس میں ہمیں سیونٹ ٹوئنٹی اس ملٹیپلائے بائی فیفٹین سکسٹی پکزلز کی جو ہے ریزولیوشن دیکھنے کو ملے گا اور ٹو نائنٹی پور پی پی آئی پکزل ڈینسٹی اس میں ہمیں دیکھنے کو ملے گی اس کے کیمراز کی بات کریں تو اس میں ایٹ ونٹی کے کیمراز ڈور ریئر کیمرہ سیٹ اپ تھا اس میں ہمیں ٹرپل ریئر کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو ملے گا تو اس میں میجر چینج یہ والا ہی آیا ہوا ہے تو اس کا مین کیمرہ ہے وہ تھرٹین میگا پکزل کا ہوگا اور اس کا جو دوسرا کیمرہ ہے وہ الٹرا وائڈ کے لئے یوز ہوگا اور یہ ایٹ میگا پکزل کا ہوگا اور جو اس میں تھرٹ کیمرہ ہے وہ فائیو میگا پکزل کا ہوگا اور یہ ڈیپ سینسر کے لئے یوز ہوگا اس کے فرنٹ کیمرہ کی اگر بات کریں تو اس میں ہمیں ایٹ میگا پکزل کا فرنٹ کیمرہ دیکھنے کو ملے گا اس کے سٹوریج آپشنز اگر دیکھیں تو اس میں ہمیں 32GB اور 64GB انٹرنل سٹورج دیکھنے کو ملے گی اس کی اگر ریم کی بات کریں تو اس میں ہمیں 3GB اور 4GB ریم ویرینٹس دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے پروسیسر کی اگر بات کریں تو اس کا جو پروسیسر ہے کالکوم سنیپ ڈرائگن کا 450 ہے اور یہ 14 نینو میٹر کا پروسیسر ہے اس میں ایڈرینو 506 ہے اس کی بیٹری کی اگر بات کریں تو اس میں 4000 ملی امپیر کی بیٹری ہے جو کہ فاسٹ چارجن کو سپورٹ کرے گی اور یہ 15 وارس کی فاسٹ چارجن ہوگی اور یہ موبائل یو ایس پی ٹائپ سی پورٹ کے ساتھ آئے گا اس کا فنگرپرنٹ سینسر جو ہے وہ اس کے ریئر پر ہوگا جس طرح سیمسنگ گیلیکسی ایٹ ٹونٹی میں پہلے بھی فنگرپرنٹ سینسر جو ہے اس کے ریئر پر موجود ہے تو سیم اسی طرح اس میں بھی ہمیں فنگرپرنٹ سینسر ریئر پر دیکھنے کو مل جائے گا اس کی ایکسپیکٹیڈ پرائس کی اگر بات کریں تو اس کی ایکسپیکٹیڈ پرائس جو ہے وہ 30,000 کے راؤنڈ آباؤٹ ہے اس کی کنفرم پرائس تو میں نہیں بتا سکتا لیکن یہ 30,000 کے راؤنڈ آباؤٹ پرائس ہوگی سیمسنگ گلیکسی ایٹ ٹونٹی کی جو پرائس ہے کرنٹ پرائس 28,500 روپیز ہے تو اس میں تھوڑا بہت انہوں نے اپگریڈ کیا ہوا ہے تو اس میں 29,000 یا 30,000 کے راؤنڈ آباؤٹ اس کی پرائس ہمیں دیکھنے کو مل جائے گی اس کی ریلیز ڈیٹ کی بات کریں تو یہ موبائل جو ہے اکٹوبر کے انڈ میں ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے یا پھر شاید سیمسنگ گلیکسی اے سیونٹی ایس کے ساتھ ہی یہ موبائل لانچ کر دیا جائے جس طرح سیمسنگ گلیکسی اے سیونٹی ایس اور اے ٹونٹی ایس یہ دونوں کو ایک ساتھ لانچ کر سکتے ہیں پاکستان میں تو دوستو یہی تھی میری یاد کی ویڈیو ملتے ہیں پھر نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ